دنیا بھر میں فلاہیداروں کی معافنت میں حکومت کل ایدی کردار ادا کرتی ہے لیکن پاکستان میں عبدالسطار ایدی کے انتقال کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کی مشکلات بڑھ گئیں ایدی فاؤنڈیشن نے چین سے پچیس نئی ایمبولنسز درامت کی تو حکومت نے ان پر ایک کروڑ روپے سے زائد ٹیکس وصول کر لیا فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ نئی ایمبولنسز ملک کے دور دراز علاقوں کی ضرورت کے پیشے نظر منگوائی گئی تھی ایدی کی فلاہی کاموں کا اطراف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کیا جاتا ہے مگر حکومتی رویہ ایدی فاؤنڈیشن کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے کیمرمن زبیر احمد کے ساتھ دانیال سید 24 نیوز کراچی